بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب کو ہماری چینل پر خوش آمدیت کہتے ہیں آج کا ریسپی ہے ملائی رول پاکستانی ڈرزٹ وہ بھی بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی تو آئے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی ہاں انگریڈینس آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے ہوگا ڈرائی ملک وان فور کپ اس کے علاوہ لیکوٹ ملک پلس شوگر ہے میرے پاس ہاف کپ اس کے علاوہ ملائی کریم ہے میرے پاس وان کپ اس کے علاوہ گارنش کے لئے چیری ہے میشمیلو کے کچھ پیسز اور بنانے کے لئے برٹ کے سلائسی سامنے چاہیے تین سے چارہ تک سب سے پہلے میں نے ڈرائی ملک لیکوٹ ملک اور ملائی کریم اور شوگر کو بول میں ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو تقریبا دو سے تین ملٹ کے لئے اچھی طرح مکس کیا تھا تاکہ یہ سب چیزیں اس میں مکس ہو جائے جب مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو چولے پہ بلکل سلو فلیم پہ آرام آرام سے پکانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سپون بھی چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے آپ کا لگے نہیں تقریبا پانچ سے چھے ملٹ کے لئے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تقریبا پانچ سے چھے ملٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور تقریبا ہمارا روڑی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ روڑی کو بہت زیادہ گاڑا نہیں رکھے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بریٹ میں ڈیزول نہیں ہوگا ہم اب اس کو کیا کرتے ہیں دو ایسوں میں ڈیوائٹ کریں گے تھوڑا سا بریٹ کی اوپر لگانے کے لئے ہم روڑی نکالیں گے اور باقی جو ریمیننگ دودھ ہے اس کو ہم اگین پکائیں گے تاکہ اس کا کھویا بن جائے ٹھیک ہے جی اگین آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور کھویا رڈی کرنا ہے کھویا بہت سخت نہیں کرنا ٹھیک ہے جی جب کھویا ایٹی پرسن ڈن ہو جائے اس کے بعد الائچز کو میں نے پورو فارم کیا تھا وہ بھی اس میں ڈالا ڈالنے کے بعد اگین اس کو مکس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی زورتس کھویا بنا ہے جب آپ کی چمچ بھی اس طرح چپکنے لگے کسٹر فارم سے تھوڑا سا آور ہو جائے اس کا مطلب آپ کا کھویا ڈن ہو چکا ہے کھویا اگر آپ بہت زیادہ سخت رکھیں گے جب تھنڈا ہو جائے گا تو اور زیادہ سخت ہو جائے گا اور آپ کو رول کی اوپر لگانے میں تھوڑا دکت ہوگا اس لئے آپ نے کھویا کو بہت زیادہ سخت نہیں رگنا جب اسی فارم میں آ جائے اس کو ریموو کرنا ہے چولے سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے برٹ کے سلیسز کے کنارے کاٹنا ہے سا نائب کی مدد سے میں برٹ کے کنارے کاٹوں گا برٹ آپ رول جب بھی بنائیں آپ کوشش کریں کہ آپ کا برٹ تازہ ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا رول ٹوٹے گا نہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا بنے گا یہ میں نے سارے برٹ کے کنارے کاٹیں کاٹنے کے بعد بیلن کی مدد سے اس کو بیلوں گا دونوں طرف سے آرام آرام سے پیلنا ہے برٹ جتنا آپ کا فریش ہوگا آپ کا رول اسی حساب سے بہت اچھا اور سوفٹ بنے گا ٹھیک ہے جی دونوں سائٹ سے میں نے بیلن کی مدد سے اس کو اچھی طرح بیلنا تاکہ یہ ایزیلی رول ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے برٹ کو اچھی طرح بیلن کی مدد سے بیلنا ہوں ملکل آور نہیں بیلنا آرام آرام سے آپ نے اس کو پیلنا اسی طرح آپ نے سارے سلائسز کو پیلنا ہے اور ایک پلیٹ میں سیٹ کر دیا اس کے بعد ٹیبل پہ ہم اس کو بچھائیں گے اب میں سپون کی مدد سے اس کی اوپر کھویا ڈالوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کھویا کافی ہمارا سخت ہو چکا ہے حالانکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سوٹ پی رکھا تھا سارے بیٹ کی اوپر کھویا لگا دیا اس کے بعد بٹر نائب سے اس کو اچھی طرح فیلانا ہے صرف بسرپ بوٹم سائٹ پہ پورے آپ نے بریٹ کی سلائسز کی اوپر نہیں فیلانا اس کے بوٹم سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آرام آرام سے آپ نے اس کو فیلانا ہے جب یہ سب کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے رول کو آرام سے بریٹ کی سلائسز کو آپ نے رول کرنا ہے رول کا شیپ دینا ہے آپ ایک سرونگ ڈیچ میں یا پلیٹ میں آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح میں نے سارے رول کو رول بنا دیا اس کے بعد جو ریمیننگ جو دودھ تھا ہم نے بنایا تھا یہ اس کی اوپر لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ربڑی میرا بہت زیادہ گاڑا نہیں ہے نارمل ہے کسٹر فارم میں ہے جتنا آپ کا کسٹر فارم ہوگا ایسی لیے آپ کی بریٹ میں ڈیزول ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد گارنش کے لیے میں نے کچھ آلمنٹ کے پورل بنایا تھے آلمنٹ کو جوب کر کے وہ آپ گارنش کر سکتے ہیں آپ چاہے اس کے اوپر پیستہ کاجو سے بھی آپ چھڑکا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آلمنٹ لے لیا سارے بریٹ کے رول کے اوپر میں آلمنٹ چھڑکاؤں گا اس کے بعد گارنش کے طور پر میں کچھ سے بھی گارنش کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح سیمپل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ریڈ آئے گا تو بہت خوبصور لگے گا یہ ہمارا ریلی ہو چکا ہے امید کرتے ہیں آج کے ریسپی آپ کو پسند آئے ہوں گے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے ملتے ہیں کسی اور نئے ریسپی کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ